نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان کینڈر کی انڈی اے سرکار کی ستہ کی چابی تی ڈی پی یعنی کی چندربابو نائیڈو کے ہاتھ میں ہیں جو آنتر پردیش کے مکھی منتری بننے جا رہے ہیں انہوں نے زوردار طریقے سے نریندر موڈی کی اگوائی والی انڈی اے سرکار کا سمرتن کیا لیکن ٹویسٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ چندربابو نائیڈو مسلم آرکشن کے سمرتک ہیں جبکہ پردان منتری نریندر موڈی صاف کر چکے ہیں کہ ان کے رہتے دھرم کے آدھار پر مسلمانوں کو آرکشن نہیں دیا جا سکتا ایسے میں سوال یہی گڑھ بندھن کا کیا ہوگا انڈی اے کس راستے پر جائے گا آخر وہ کون سا راستہ ہوگا جو ٹی ڈی پی اور بی جے پی اختیار کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ٹکراؤو نہ ہو کیونکہ کینڈر کے ساتھ ہی راجی کے ستہ میں بھی دونوں سہی ہوگی ہیں لیکن حالات الگ ہیں راجی میں ٹی ڈی پی پرچند بہومت سے ستہ میں پہنچی ہے جبکہ کینڈر کی سرکار میں بی جے پی کے پاس بہومت کا آکڑا نہیں ہے ایسے میں کون کس پر بھاری ہوگا مسلمانوں کے آرکشن اور سویدھاؤں پر دونوں کا یعنی کی بی جے پی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے رہتے دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہو سکتا کیا ہوا اب بھی اس پر قائم ہے کیونکہ جس ٹی ڈی پی کے سہیوگ سے کینڈر میں ان کی سرکار بن رہی ہے وہ مسلم آرکشن کے حمایتی ہے پارٹی نے صاف کہا ہے کہ اندھا پردیش میں کسی بھی خیمت پر مسلموں کو چار فیزدی آرکشن جاری رہے گا سپسٹنگا منا بودھیوگالو 4% yes they are deserving will protect there is no second thought اندھا کو یہ روز مسلم شلوگوڑا پیدر کے میں کون دی آرتکنگا ساماجکنگا راجکنگا یرگ بڑن نار اوڑک چاہیو تی وڑو مر بادیتا عدیسطہ مکت بابا سامبیر کر نے اپنے ویچار رکھا اور سمبیزان سامانے نیڑے کیا کہ دھرم کے آدھار پر اس دیش میں کوئی آرکشن نہیں ہوگا آرکشن دلیتوں آدیواسی او بیسی کے لئے ہوگا اور او کے لئے نہیں ہوگا اندھا پردیش میں مسلموں کو صرف آرکشن نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کے وکاس کے لئے تمام وعدے ٹی ڈی پی کی اور سے کیے گئے پہلے ان وعدوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں مسجدوں کے رکھ رخاف کے لئے ہر مہینے پانچ ہزار روپے دیے جائیں گے راج میں حج ہاؤس نور بھانسہ کورپوریشن بنانی اس کو سو کروڑ دینے کا وعدہ حج پر جانے والے مسلموں کو ایک لاکھ کی مدد دینے کا وعدہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے مسلموں کو پینشن دینے کا وعدہ ہر بڑے شہر میں عیدگاہ اور قبرستان کے لئے زمین دی جائے گی مسلموں کو بنا بیاز کے پانچ لاکھ تک کا لون دیا جائے گا مسجد کے اماموں کو دس ہزار روپے مہینے دیے جائیں گے پڑھے لکھے اماموں کو سرکاری قاضی کے روپ میں نیوکت کیا جائے گا ٹی ڈی پی کا کہنا ہے کہ راج میں مسلم سب سے غریب ہے اس لئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ سواجک طور پر ان کا وکاس ہو ٹی ڈی پی پرمک چندر بابو نائیڈو نے ان بادوں کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مسلم کے لئے لاغو پرانی یوجناوں کو پھر سے شروع کریں دو ہزار چودہ دو ہزار انیس کے دوران ٹی ڈی پی آندھ پردیش کے سطح میں تھے اس دوران پارٹی نے عید کو راج اتصف کا درجہ دیا تھا پارٹی کا کہنا تھا کہ اس سے مسلم سماج مکہ دھارہ میں آیا ہے اب پھر سے آندھ پردیش میں ٹی ڈی پی کے سرکار بننے جا رہی ہیں تو کیا وہ پھر سے عید کو راج اتصف کا درجہ دے گی ٹی ڈی پی کے اور سے مسلموں کو لے کر جو بادے کیے کہیں ان کو لے کر ورشت پتھکار راجی ورنجن نے اپنا نصریہ بتایا اب چندر بابو نائیڈو انڈیے سرکار کے حصہ ہوں گے آندھ پردیش میں بھی اور موڈی جس کے پردھان منتری ہوں گے موڈی سرکار تو نہیں انڈیے سرکار کے پردھان منتری جس میں نرند موڈی ہوں گے اس میں چند بابو نائیڈو کی بیساخی پر یہ سرکار چلے گی اور چند بابو نائیڈو نے آندھ پردیش میں چار پرسنٹ مسلمان ریجرویشن کا وائدہ کیا ہے اور ایک لاکھ روپے حج پر جانے والوں کو دیا اور میں فہرشت آپ کو بتا دیا تو پردھان منتری موڈی اور گری منتری امیش شاہ جب انڈی گڑ بندھن کے کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کی سرکار آئے گی تو یہ آپ کا منگل سوتر چھین کر کے جن کے جائدہ بچے ہیں یعنی مسلمانوں میں بانچ دیں گے آپ کا دلیتوں کا پچھڑوں کا آرکچھڑ لے کر کے یہ مسلمانوں میں بانچ دیں گے ہم آئے تو آرکچھڑ ختم کر دیں گے یا ہم ہونے نہیں دیں گے مسلمانوں کو آرکچھڑ نہیں ملنا چاہیے اور وہی پر چند بابو نائیڈو نے منیفیسٹوں میں آرکچھڑ والی بات تو نہیں کہی لیکن اپنی تمام ریلیوں اور سموات داتا سمیلن وہ کرتے ہیں سموات داتا سمیلن وہ پترکاروں کے سوالوں کا جواب لیتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری سرکار بنی تو چار فیزدی مسلمانوں کو آرکچھڑ دیں گے اور جس بات کو لے کر کے آپ نے انڈیا گٹ بندھن کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا کہ یہ مسلمانوں کا آرکچھڑ دیں گے وہ آپ کے انڈیا گٹ بندھن کے ہی سب سب بڑا دھڑا اگر انڈیا کا ہے تو چند بابو نائیڈو کا ہے وہی اگر آرکچھڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس پر بی جے پی کا رخ کیا ہوگا ان سے سمرتھل لے گی کی نہیں لے گی اور انہیں انڈیا سے باہر کا راستہ دکھائے گی کی نہیں دکھائے گی سرکار میں شامل ہوگی کی نہیں ہوگی یہ بڑی دیکھنے والی دلچسپ بات ہوگی یہ سب ایسے سوال ہیں جو انڈیا خاص کر بھاچپا کے لئے ٹینشن کی بچھے بنیں گے کیونکہ اس کے سب سے بڑی نیتا نریندر موڈی مسلم آرکچھڑ کو قانون اور سمودھان کی مول بھاونہ کے خلاف بتا پی چناف کے دوران انہوں نے منگل سوتر کا مدہ اٹھایا تھا سرک پیم نریندر موڈی ہی مسلم آرکچھڑ کا مدہ نہیں اٹھا رہے تھے گرہ منتری آمیت شاہ بھی اس کو لے کر وار کرتے رہے ہیں دلیتوں کا حق چھننے واجائے آدی واجو کا حق چھن رہے ہیں اوڈی سی کا حق چھن رہے ہیں اور اپنی بورڈ بینک کو درم کے آدھار پر آرکچھن دیرے کا کھیل کھیل رہے ہیں چک تک موڈی زندہ ہے دلیتوں کا آرکچھن آدی واجو کا آرکچھن اوڈی سی کا آرکچھن مسلمانوں کو درم کے آدھار پر نہیں دینے دوں گا بڑی بات جو پورے دیش کے لیے اور ویشیزکر ایسٹری ایسٹی ایسٹی اوڈی سی کے لیے ہانیکارک ہے انہوں نے چار پرتیسط مسلم آرکچھن انٹرڈیس کیا ہے چار پرتیسط مسلم آرکچھن سیدھا سیدھا ایسٹری ایسٹی ایسٹی اوڈی سی کے آرکچھن پر ریجرویشن پر ڈاکا ہے اور ہم یہ مشچیت روپ سے کہتے ہیں جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئے گی یہاں سے ہم مسلم آرکچھن کو سماپ کر دیں گے بی جی پی کے سٹینڈ کو درکنار کرتے ہوئے ٹی ڈی پی نیتا کہہ رہے ہیں کہ مسلم آرکچھن لاغو رہے گا تو اس میں غلط کیا ہے مسلم ریجرویشن موسلموں کے آرکچھن اور سوویدھاؤں کو لے کر جس طرح کے بعد ٹی ڈی پی کی اور سے آندھ پردیش میں کیے گئے ہیں اس سے بھارتی جنتہ پر سوویدھاؤں کو لے کر ایسے میں دونوں دلوں کے بیچ اس سمدھے پر ٹکراب ہوتا ہے تو سرکار پر سوال لازمی ہو جائے گا مسلم آرکچھن اور سوویدھاؤں کو لے کر جس طرح سے آندھ پردیش میں ٹی ڈی پی مخار ہے وہ بھارتی جنتہ پر تینشن کے مکھے وجہ بن سکتی 12 جون کو جب آندھ پردیش میں چندرابابو نائیڈو کی نیترتو میں سرکار بنے گی تو اس پر انہیں لاغو کرنے کا دباؤ ہوگا مسلم آرکچھن اور سوویدھاؤں کا جن جتنے دن بوتل میں بند رہے گا اتنا سب کچھ ٹھیک ٹاک رہے گا جس دن یہ باہر آ گیا اس دن تیلوگو دیشن پارٹی اور بی جے پی کے بیچ میں ٹکرا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی چناؤں میں ایسے میں یدی اس وعدے کو پورا کیا جاتا ہے تو ساتھی دل بی جے پی ناراج ہو جائے گی اور یدی اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں تو چندر بابو نائیڈو سے پارٹی کے ووٹرز کھفا ہو جائیں گے مسلموں کو آرکچھن سے لے کر سوویدھا دینے تک کا مدہ ایسا ہے جو اس سمیں سرکھیوں نے اور جب جب ان پر چرچہ ہوگے تو بھاج پا اور ٹی ڈی پی کے سٹینڈ کا ذکر ضرور ہوگا پردانبنتی لگاتار مسلم آرکچھن کا گروہ کرتے رہے ہیں اور دوسری اور اینڈ چندر بابو نائیڈو اس کو لے کر کیاندھرا میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں انہوں نے اپنے چار پرتیشتہ آرکچھن مسلمانوں کو دیا ہوا بھی ہے اور اسی کو چاہتے ہیں کہ راستی اس طرح پر بھی لاغو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا گڑ بندن میں اس بات پر کوئی احتراز نہیں ہوگا لیکن انڈیا اور جہاں پر پردانبنتی نرینڈ بودی پرموک ہے وہاں پر اس کا احتراز ہوگا اور ایسے میں سرکار چلانا بڑا مشکل کام ہوگا آندھا پردیش میں مسلموں کی آبادی لگ بھر دس فیوز لی ہے جس کو سادھنے کے لیے ٹی ڈی پی کے اور سے یہ تمام وادے چنابوں کے دوران کیے گئے حالکہ انڈیا کے گوشنا پتر میں ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن ٹی ڈی پی کے نتاؤں نے زور شور سے ان وادوں کو دھورایا اس سے صافے کی انڈیا سرکار کو ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے بیچ کا راستہ نکال آ جائے گا لیکن وہ کتنا کارگرد ثابت ہوگا نتیش چاہیں گے کہ اپنی قسم سے بیہار کا ایک الگ موڈل بنے اور اس کے لیے جس طرح کا سپیشل لاب وہ چاہتے ہیں فیور وہ چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ ملنا بڑا مشکل ہے کیونکہ باقی جو ڈی گٹک ڈل ہیں اور وہ لوگ بھی اپنی بات اگر اسی طریقے سے کرنے لگے تو بھی بات تو بڑھیں گے انڈیا کے ساتھ میں یہ سنکرٹی ہیں وہ لوگ سب اپنا ایک گومن ملن پروگرام بنا کر کے اور ستہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں تھے جو اگر موکہ ملے گا تو رہیں گے بھی اور جبکہ ڈی اے کے ساتھ میں یہ سنکرٹ برقرار رہے گا ہاں یہ ضرور ہے جو پردھان ملنٹی چاہتے تھے کہ ان کو تیسری بار پردھان ملنٹی بننے کا سممان ملے وہ ایک بار ملت ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں بیور ریپورٹ نیوز 24 چناف مقلب نیوز 24